دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیریکٹر سکچ اپ جانسی کے حوالے سے جانسی ایک کریکٹر یعنی کردار کا نام ہے او ہنری کے ایک شارٹ سٹوری The Last Leaf میں تو سٹارٹ کرتے ہیں جانسی is one of the most important characters in the شارٹ سٹوری The Last Leaf written by او ہنری یعنی جانسی او ہنری کی لکھی ہوئی شارٹ سٹوری The Last Leaf کے اہم کرداروں میں سے ایک کردار ہے جانسی is the protagonist of the story because the whole story revolves around her جانسی اس کہانی میں ہیروین کا کردار ادا کر رہی ہے یا ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے کیونکہ پوری کہانی اس کے گرد بھومتی ہے She has been described as weak, sensitive and melancholic اس کو کمزور, حساس اور اداس کردار کے طور پر بیان کیا گیا ہے She possesses a dreamy and artistic nature who is often lost in her own thoughts وہ سوچوں میں گمسم رہنے والی اور فنکارانہ فطرت رکھتی ہے جو ہر وقت اپنی سوچوں میں کوئی ہوئی رہتی ہے She is a young artist from California who comes to the greenish village of Washington square in order to make her best painting وہ ایک نوجوان فنکار یا مصور ہے جو کہ California سے greenish villager آئی ہے تاکہ اپنی ایک بہترین پینٹنگر یہاں پر بنا سکے When she comes to the greenish village جب وہ greenish village میں آتی ہے She meets a girl painter تو وہ ایک لڑکی جو کہ پینٹر ہے سو اس کا نام ہے وہ اس سے ملتی ہے They become fast friends وہ گہرے دوست بن جاتے ہیں Because both of them have many things in common کیونکہ دونوں کے درمیانہ کئی ایک چیزیں مشترک ہوتی ہے Both of them decide to live and work together وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اکٹا رہیں گے اور اکٹا کام کریں گے At the beginning of the story جانسی catches pneumonia کہانی کے آغاز میں ہی جانسی کو pneumonia کی بیماری لگ جاتی ہے Her health weakens day by day روز بار روز اس کی صحتہ کمزور ہوتی جاتی ہے She loses her hope وہ امید بھی کھو دیتی ہے and believes her اور یہ یقین رکھتی ہے that she is going to die کہ وہ مرنے والی ہے Her view of life is pessimistic زندگی کے متعلق اس کی جو رائے ہیں وہ pessimistic ہے یعنی وہ ہر چیز کی تاریخ سائٹ کو وہ دیکھتی ہے یعنی اس کے اندر امید نہیں ہے When she falls ill جب وہ بیمار پڑ جاتی ہے She develops a fancy تو وہ ایک خیال یا وہم میں مبتلا ہو جاتی ہے That she will die کہ وہ مر جائے گی When the last leaf in the tree جب درخت پر جو آخری پتہ ہے outside her wall window اس کے دیوار کے پڑکی کے باہر جو درخت ہے جب آخری پتہ اس کا گرے گا تو اس کے ساتھ ہی وہ بھی مر جائے گی یہ اس قسم کا وہاں اس کے دماغ میں تھا Her friend Sue encourages her اس کی جو دوست ہے Sue وہ اس کو حوصلہ دیتی ہے and she that is her friend tries to uplift her spirits However وہ یعنی اس کی دوست جو ہے وہ اس کے جوش اور ولولے کو اونچا رکھنے کی کوشش کرتی ہے and to provide emotional support to her اور اس کو جذباتی سہارہ بھی دیتی ہے At the end of the story کہانی کے اختتام پر Bearman a painter saves Johnsy's life پینٹر ہے جس کا نام بیرمن ہے وہ جانسی کی زندگی کو بچاتا ہے by painting a leaf for her outside her window اس کے لیے کرکی کے باہر ایک پتہ پینٹ کر کے seeing the leaf پتے کو دیکھ کر جانسی finds a new hope جانسی کو ایک نئی امید مل جاتی ہے and sooner recovers from her illness اور اپنی بیماری سے وہ بہت جلد ٹیگ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا thank you for watching اللہ حافظ